جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بانی اور دفاعی تجزیہ کار ائر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف ان سے ملاقات کے لیے ہم راولپنڈی میں واقع ان کی رہائشگاہ پر گئے جہاں انہوں نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا موسیقی مارشل صاحب کیسے ہیں آپ جی فائن تینکیو بھائی ماجی ویلکم فارملی ٹو مائی پلیس بہت بہت شکریہ صاحب یہ تو دنیا جان گئی ہے کہ ہم فائٹر جہاز بھی خود بنا لیتے ہیں لیکن ہم چائے کس طرح کی بناتے ہیں کہ جو دشمن بھی اگر اس کو پی لے تو وہ بھی ہمارے گنگن لگ پڑتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہماری چیزوں میں بھی ہماری باتوں میں بھی اثر ہے آپ کافی عرصے سے ٹی وی سکرین سے دور ہیں کیا وجہ ہے میرے جو ووکل کارڈز ہیں نا جی وہ انفیکٹ ہوئے اور میری آواز بیٹھ گئی مختلف اینٹی سپیشلسٹ ہومیوپیت بھی ہیں حکمت بھی ہے گیلوپیتی تو چلی رہی ہے میڈیا کے ذریعے مجھے کچھ لوگ آگے بتاتے ہیں کہ جی اکراس دا بارڈر انڈینز وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ائر مارشل صاحب جو ہیں وہ اتنا ہمارے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے ڈسکشن میں کہ ہم نے ان کا گلہ بند کر دیا ہے اب یہ چیز میرے لیے بہت ہی ناقابل قبول ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو میرا گلہ بند کر دے آپ نے تو پاکستان کا دفاع جغرافیہی سرحدوں پر بھی کیا اور اب آپ نظریاتی سرحدوں پر بھی جنگ لڑ رہے ہیں جی بالکل تحفظ ساری عمر کرتا رہا ہوں جی اور میں نے کبھی ان چیزوں سے ہار نہیں مانی مگر اب چونکہ جسمانی طور پر ایسے ہوا ہے اور میری آواز کے ساتھ اس کا تعلق ہے بہت زیادہ دیر تک میں بولنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا بچپن میں آپ کے اردگرد گھر کا محول کیسا تھا یہاں تک کیسے پہنچے بڑا جی سادہ سا محول تھا اور بیسک ایڈیوکیشن میری جو ہے وہ بلکل سادی سی ساہیوال سے میں ہوں اور وہاں پہ عام پرائمری سکول اور پھر اس کے بعد ایک گورنمنٹ ہائی سکول مگر اس سے پہلے کہ میں اس میں ایڈیوکیشن جاری رکھتا تو میں پی ایف پبلک سکول لوٹوپا کے لیے اپیئر ہوا اور میری سیلیکشن ہوگی اپنے والد صاحب سے بچپن میں سوال کیا کرتا تھا تو میرے والد صاحب نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو شوق ہے پائلٹ بننے کا یہاں سے انہوں نے یہ میرا پوائنٹ پکڑا انہوں نے مجھے اس کے لیے امتحان دلوایا اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا اور میں ایک اردو میڈیم گورنمنٹ سکول سے پڑتا ہوا ساہیوال میں میں وہاں جا پہنچا لوگ جو جاننے والے تھے انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ چودری محمد لطیف کا جو بیٹا ہے وہ تو پائلٹ بن گیا اور اس کے بعد FAC FAC کے بعد ISS بھی ہوئی اور ISS بھی میں ما شاء اللہ میں فلائنگ کے لیے وہاں بھی سیلیکٹ ہو گیا اکیڈمی میں ہائیسٹ اپوائنٹمنٹس مجھے اللہ نے دیں اور میں ونگ انڈر آفسر بن کے ہائیسٹ اپوائنٹمنٹ کے ساتھ پھر میں نے سوڈ آف آنڈر لے آپ کو اپنی فرسٹ فلائٹ تو یاد ہوگی جی بل کو یاد ہے کیا اس دن فیلنگ تھی فرسٹ فلائٹ ایک طرح سے یہ آنسیف اور تھوڑا رسکی بھی ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ خوشی تھی کہ آج میرا مشن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے کہ میں خود کو پائلٹ اب کہہ سکتا ہوں تو اس طرح سے ملے جلے جذبات تھے اس سے پہلے کہ میں ریالائز کرتا زیادہ چیزیں میں اپنی فلائٹ کر کے واپس آ چکا تھا آپ پاکستان کے ان پہلے چھے پائلٹوں میں سے ایک ہیں جو F-16 کو امریکہ سے اڑا کر پاکستان لائے تھے جی بالکل آپ ہی کو کیوں چنا گیا ایک تو آپ کی پرفارمنس ڈیفنس فورسز میں کنٹینوسلی اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس میرٹ کی بنیاد پر F-16 کی سیلیکشن ہوئی چھے پائلٹس چنے گئے پہلے پوئی ائر فورس میں دیکھا گیا پھر شارٹ لسٹ کیے گئے سو پائلٹس پھر سو پائلٹس میں سے اب فائنلی چھے چوز کرنے تھے تو ان میں ایک میں تھا جی ایف سیونٹین تھنڈرز آپ کو اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہمیں جی ایف سیونٹین خود بنانا چاہیے نائنٹیز کا زمانہ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے ہمارے اوپر خاص کر یہ جو روس والی جنگ تھی اس میں ہم ان کا ساتھ دیتے رہے اور وہ خامیاب ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیں پریسلر ایمنٹمنٹ کے نام سے سینکشنز لگیں جو ایف سکسٹین تھے ان کے اوپر جب پریسلر ایمنٹمنٹ لگی تو ان کی فلائنگ بڑی کرٹیل ہو گئی پھر آپ کی تربیت اگر رک جائے تو آپ وار ریڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے رہ جاتے ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اس استعداد کا تیارہ بنانے میں امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی دس سے پندرہ سال لگتے ہیں ہم نے اتنے شارٹ پیریڈ میں یہ مقام کیسے حاصل کر لیا یہ وہ وقت ہے جب ہم نے مزید احساس کیا یہ ہمارے اوپر یہ جو سینکشنز لگ گئی ہیں اس میں ہمارے جہازوں کو روک دیا گیا ہے فلائنگ سے ہماری فلائنگ نہیں ہو پا رہی تو ہمیں ضرور اپنا کوئی جہاز بنانا چاہیے چین کے ساتھ ہم نے بات چیت کی تو وہ کہتے تھے کہ آپ تو چاہتے ہوں گے کہ آپ کے پاس کوئی ایف سکسٹین لیول کی چیز ہو ہم نے کہا جی بالکل یہی چاہتے ہیں تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے تو ان کو ہم نے ایک تسلی دی کہ ہم وہ لوگ جو ایف سکسٹین فلائی کرتے ہیں اور ہمارا جنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے یہ دو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اس پراجیکٹ کو لیڈ کریں گے آپ کے ساتھ مل کے آپ ہماری مدد کریں اس پراجیکٹ کو اس میں کنورٹ کرنے کی کہ ہم جہاز بنا سکیں اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں بالکل یقین ہوا کہ واقعی جو چینی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ اس طرح کا جہاز جو ہم چاہتے ہیں وہ بنیں اور یہ وہ وجہ تھی کہ مجھے اس پراجیکٹ کا ہیڈ بنایا گیا کہ ایف سکسٹین بیکگراؤنڈ کم از کم اس کے جو سٹینڈرڈ ہے یہ پتا ہوگا بلوک بلڈنگ اپروچ کے نظریے سے یہ جہاز جو ہے ہم نے بنایا اور آج وہ آپ کو سروع کر رہا ہے بلوک ون بھی بلوک ٹو بھی اب ہم بلوک ٹری پہ آگئے ہیں بلوک ٹری تقریبا مکمل ہو رہا ہے اور یہ ایک جو ہمارا جی ایف سیونٹین ون بلوک ون اور بلوک ٹو ہے اس سے بہت ہٹ کے ایک نیا جہاز بن رہا ہے انڈیا اب رفال کی بات کر رہا ہے ان کا اپنا جہاز تو کوئی نہیں ہے وہ کہیں سے بیک بورو کریں گے اور جہاز لائیں گے اس کے بارے میں جب یہ جو ستائیس فروری کو ہم نے کیا ان کے ساتھ بالا کوٹ میں وہ ان کا پرائم منسٹر موڈی تک جو ہے وہ ٹی وی پہ بات کر رہا تھا ٹی وی پہ اس نے کہا کہ رفال ہوتا تو نتیجہ ہی اور ہوتا تو پھر میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ نتیجہ اور نہ ہوتا یہی ہوتا مگر رفال کے مقابلے کا جہاز ہے وہ جو سو تھرٹی ہے ہم نے اس کو گرایا وہ بالکل موڈرن اور الیٹ قسم کے جہازوں میں اس کا آج بھی شمار ہوتا ہے تو ہم نے اس کو گرایا تو میں نے کہا یہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی ہم بھی یہاں ہیں آپ بھی ہیں اللہ کرے کہ رفال آئے اور ایک اور بالا کوٹ ٹو جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور ہم آپ کے رفال کے ساتھ وہی کریں گے جو سو تھرٹی کے ساتھ کی آپ حکومت اور افوزیشن دونوں پر بیق وقت تنقید کرتے ہیں کیا آپ بھی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے ناخوش ہیں جبکہ آپ نے تو اپنی زندگی کا پہلا ووٹ ہی پی ٹی آئی کو دیا تھا جی بالکل ایسے ہی ہوا مگر میں مطمئن نہیں ہوں انسیڈنٹلی میری عمران خان سے اچھی خاصی ایک دوستی تو اس کو نہیں کہیں گے مگر ایک بڑی اچھی ریلیشنشپ رہی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے مگر اس کے موں پہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران مزہ نہیں آیا جس امید کے تحت تمہیں ذاتی طور پہ جانتے ہوئے تمہیں ووٹ دیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ہے جیسے میں نے کسی اور ایرے غیرے کو ووٹ دے دیا فرق کیا ہوا اس کی مشکلات جو ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ دنوں میں تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی جو دھائیوں کی بگڑی ہوئی ہوں ذاتی طور پہ ہی از این آنسٹ مین میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا مگر کیپیبلیٹی پہ شک ہے یہ کیسے ہو گیا کہ لوگوں کو ریلیف پیکج کی بجائے مزید مشکلات پیش ہو گئی راول پنڈی گارف کلپ میں دوستوں سے ملنے گئے کمپنی کیسی چال رہی ہے آپ کی بات یہ ہے کہ ہیں تو ہم سارے دوست مگر جب گیم شروع ہوتی ہے تو یکدم دشمنی بن جاتی ہے کیونکہ مقابلہ ہے اس میں جگہ جگہ پھر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بحث بھی ہوتی ہے دوستوں کا تارف تو کروائے نا جی یہ بنگش صاحب ہیں ریٹائرڈ کرنل ہیں گولف کا اتنا شوق ہے کہ اور زیادہ کچھ کرنے کو نہیں تو گولف میں بڑا وقت اپنا یہ دے پاتے ہیں یہ ہیں میجر ریٹائرڈ جاوید صاحب یہ بھی کافی دیر سے ریٹائرڈ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے یہاں آنے کے لیے بہت سے کام ہیں جو ادھر ادھر کر کے یہاں پہنچتے ہیں ریٹائرڈ نہیں ہے بلکہ کام کرتے ہیں سر ریٹائرڈ ریٹائرڈ نہیں ہے ریٹائرڈ آپ کی ائر مارشل صاحب سے دوستی کتنے پرانی ہے سر دوستی کا کوئی ٹائم پیرڈ نہیں کہہ سکتا ہے ایک عرضہ ہو گیا جیسے ہی ہم گراؤنڈ میں ہم دشمن ہیں لیکن جیسے ہی ہم گراؤنڈ سے باہر نگلتے ہیں پارکنگ میں جو لے جاتے ہیں پھر ہم دوست ہو گیا گولفرز کے تو بہت سارے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں جی ایک لطیفہ سنا دوں چلیں آپ سنا 93 کی بات ہے میں اپٹر بات پوشٹ ہوا تھا اس اسٹیشن کمانڈر میرے انڈر بلکہ کنٹورمنٹ ایگزیکٹرو آفسر ہوتا ہے تو دو تین دن کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی گوف کلتے ہیں میں نے کہا نہیں بابا گوف نہیں کہنا یہ کوئی گیم ہے خیر انہوں نے مجبور کیا بلکہ ان کی گاڑی آئی وہ مجھے لے گئے ہیں اپٹر بات گوف کورس وہاں پہ مجھے انہوں نے ایک ڈیمو دیا وہ کلب لے کے جو ہے وہ اس طرح مارتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو بول رکھ دیا اور ایک مجھے آئرینڈ اسے کہتے ہیں جس سے مارتے ہیں وہ مجھے دے دیا تو میں بڑے جوش میں میں نے کہا دیکھتا ہوں کدھر بال جاتا ہے کتنی دور جاتا ہے میں نے جو ایک فل زول لگا کے وہ سوئنگ کیا سوئنگ کیا تو بال مس ہو گیا وہ سوئنگ گودر گیا کلب میرے ہاتھ سے چھوڑ گیا اس کے بعد تو میں نے کہا میری توبہ ہے فورسز میں تو اکثر ڈسپلن کی وائلیشن پر بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں ٹریننگ کے دوران تو سر اکثر بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں جو سینئرز اپنے جونئرز کے ساتھ کرتے ہیں جی بالکل تو آپ کے ساتھ بھی ایسے کچھ نہ کچھ واقعات ایک نہیں جی انگنت واقعات ہیں اور وہ جو سینئرز جونئرز کو سزائیں دیتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی بر تو ہم سب لے چکے ہیں میں بھی لے چکا ہوں اور اس کو کامریٹ شپ کہتے ہیں کہ غلطی ایک نے کی سزا سب کو ملے گی اور ہم سارے لیتے ہوئے خوش بھی ہوتے تھے کہ دو سب کو سزا کوئی ایسا یادگار واقعہ یہ سنو فال کے دن تھے اور صبح کے وقت سنو فال کی اسیمبلی پنشمنٹ کی ہو رہی تھی تو ہم سب کو کہا گیا کہ ہر چیز اپنی انکور کر کے یعنی کپڑا اوپر سے بالکل اتار کے اس میں ہم آنکھیں نیچے کر کے اور اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو اپ ڈاؤن ہو رہا تھا تو یعنی اس طرف ہم اوپر سامنے دیکھ بھی نہیں رہے تھے تو یک دم جب اپ اینڈ ڈاؤن ختم ہونا کا ایوری بڈی سٹینڈ اپ جب سٹینڈ اپ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بلیک شیپ کو کھڑا کیا ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر پکڑایا ہوئے اور ہمیں ہمیں حکم ملتا ہے کہ اس کو ون بائی ون سارے آئیں اور اس کو کرس کریں کہ اس بلیک شیپ کی وجہ سے آپ کو اتنی سخت سزا ملی تو ہم میں سے میرے ساتھ تھا ایک جو ہمارا بیچ میٹ ہی وہ ذرا جذباتی تھا پتھان تھا تو اس کو بڑی خار تھی وہ جب چل رہے تھے تو اس کے پاس جا کے اس نے اتنی گندی گالیاں دیں اس کو تو جو ہمارا سینئر جو سزا دے رہا تھا وہ ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا یو کم بیک اس کو پتھر والے کو کہتا کہ پتھر اس کو پکڑا ہو تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اس کو کہتا تم جاؤ پیچھے سارے ڈسمیس اور اس اکیلے کو اب سزا ملے گی کہتا تھا اکثر صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے کیا پاکستان کے لیے صدارتی نظام ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ نظام جو بھی ہو چلانا تو لوگوں نہیں ہے تو اگر صدارتی نظام کا بھی ہم نے بیڑا گھر کرنا ہے کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے دنیا میں نہیں چل رہا ٹھیک چل رہا ڈیموکریسی دنیا میں نہیں چل رہی جہاں چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے ہمارے ہاں کیوں نہیں چل رہی چلانے والے نہیں ہیں چلانے والے ان کی نیتوں میں فطور ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ٹھیک چلانے والے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی حکومت نے واقعی کشمیر کے معاملے پر سرنڈر کر دیا نہیں میرے نزدیک یہ بالکل غلط افواہ ہے وہ تو نام لگاتے ہیں نا کہ کچھ لے دے لیا اور سرنڈر کر دی یہ کہاں ہوا کونسی ایسی بات ہے جس سے ہم کہیں گے سب سے زیادہ بولنے والے امران خان اور پی ٹی آئی جس طرح وہ وہاں پہ بولنے ہیں جنرل اسیمبلی میں دنیا کو اگر ہم نے انٹروڈوس کشمیر کرایا ہے تو میرے خیال نے بہت فورس فولی امران نے کروایا ہے اگر ہم موجودہ ملکی صورتحال کو دیکھیں مہنگائی کو دیکھیں انرجی کرائیسز کو دیکھیں تو اس صورتحال میں امران خان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے امران خان کہتا ہے کہ جی میں بڑا لوگوں کے بارے میں محسوس کرتا ہوں اور میں بڑا اپسٹ ہوں مہنگائی بہت ہے لوگ تکلیف میں ہیں اس مہنگائی کو کام کرنا جھانگیر ترین آپ کے سامنے نہیں ہے یہ سارے مافیا جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کے دائیں اور بائیں بغل میں بیٹھا ہوا ہیں الیکٹیبلز آ گئے پر اب ان کو کیا آپ مافیا بنا کے چھوڑ دیں گے تو ان کو آپ نے ٹالریٹ کیا ہوا ہے جس وجہ سے کبھی آپ کی میڈیسنز غائب ہو جاتی ہیں چینی آپ کوئی ریٹ بناتے ہیں دنیا نہیں مانتی یہ کون لوگ ہیں کیا عمران خان صاحب کی حکومت پانچ سال پوری کرتی نظر آتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پوری ہو کیونکہ یہ بہانہ نہیں کسی کو ملنا چاہیے کہ ہمیں پہلے سے گرا دیا تو یہ سیکنگ نہیں ہونی چاہیے ان کو پانچ پانچ سال جرداری کو بھی ملے اور نواز شریف کو بھی ملے اس کو کیوں نہ ملے بالکل ملے تاکہ یہ یقین بھی ہو جائے کہ یہ قابل نہیں ہے دے دیں ان کو پانچ سال مجھے نہیں لگتا کہ پانچ سال میں بھی کریں گے ان کی نہ پیس ہے اور نہ ان کے اندر سپیس ہے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جب ہم سیٹ ہونے لگتے ہیں فوج آ جاتی ہے تو مارشاللاز نہیں ہونے چاہیے تھے ان کو کرنے دیتے ہاں ان کے اوپر تھوڑا کنٹرول کرنا ضروری تھا کیونکہ ملک کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا اور بیسیکلی اس کی حفاظت جنہوں نے کرنی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے وہ ماشاءاللہ موجود ہیں ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے اس ملک کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے مگر جو اس کو خراب کرنے والے ہیں ان کو کان سے پکڑ کے آپ ٹھیک کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہٹائیں اور ان کی سیٹوں میں آگے بیٹھ جائیں تو میں مارشاللاز کی اگنسٹ ہوں یہ جو صرف آج کال اپوزیشن حکومت پر الزام لگاتی ہے کہ یہ ایک ہائیبریڈ نظام حکومت ہے تو آپ ان کے اس الزام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں جی بالکل اس کو رد کرتا ہوں میرے نزدیک یہ بالکل سیلیکٹڈ نہیں ہے یہ الیکٹڈ حکومت ہے اگر آپ کا پرابلم تھا تو فوراً انتخابات کے بعد آپ کیوں نہیں سامنے ایویڈنس لے کے آئے عمران خان ایویڈنس لیا تھا نا وہ کہہ رہا تھا چار ہلکے کھولو جس کے تاہیت انہوں نے نہیں کیا تو اس نے دھرنا دیا آپ نے کیا کیا جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ پر بھی تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو اور تاہر القادری کو اکٹھا کر کے اور دھرناپ نے ارینج کروایا تھا جی وہ لگائیں الزام میں نے ملک کی خاطر کیا تھا میں کہیں پہ آپ کو عمران خان یا قادری صاحب کے ساتھ نظر آیا ہوں وہ تو قادری صاحب مجھے کہتے تھے جب وہ کینیڈا سے آ رہے تھے کہ جی پہلا جو میرا پہلی جو میری سپیچ ہونی ہے منارے پاکستان پہ اس میں آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے میں نے کہا جی وہ کیوں نہیں جی مجھے آپ پہ کانفیڈنس ہے میں آپ کو وہاں بیٹھ انہوں نے مجھے کینیڈا رہتے ہوئے تیار کیا تھا تو میری تیاری اس حد تک تھی کہ میں بیک ڈور ایک چینل پروائیڈ کروں گا پھر میں آپ کو دیکھوں گا اگر مجھے نظر آیا کہ آپ قوم کی خاطر کچھ کر رہے ہیں تو میں اندر گز جاؤں گا مگر نہ تو میں سیاست کرتا ہوں نہ میں جانتا ہوں ہمارے عصر خان صاحب سے بڑا آدمی تو کوئی نہیں تھا نیک وہ سیاست میں فیل ہوئے کیونکہ سیاست میں جو ڈوز ہیں وہ ہمارے ڈونٹس ہیں تو میں کیسے سیاست میں آج ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ پر اسرائیل سے فنز لینے کا الزام لگاتے ہیں انہیں آپ سے کیا شکو ہے عمران جب بات کر رہے تھے ٹی وی پہ تو وہ نام لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ مولانا جو ہے یہ کرپٹ ہے اس کو مولانا کہنا ہمارے جو پڑے لکھے عالم فاضل لوگ ہیں ان کی توہین ہے تو جب ایک ذاتی اٹیک ہوگا اس کا جواب بھی ذاتی ہوگا تو اس کا جواب بھی ذاتی ہے اس الزام کو کوئی معنی کے لیے تیار نہیں کوئی تیار نہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر تو یہ تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اب ان میں ان اختلافات کی اور اس دوری کی وجہ کیا بنیں میرے نزدیک یہ باہر کی قوتیں ہیں باہر کی قوتوں کو جو آدمی جس کے اندر جراسیم نظر آتے ہیں اسے وہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کام چلاتے ہیں ان کے قبلے بدلتے رہتے ہیں پیسوں کی وجہ سے مولانا جو ہے یہ تو نون کرپت آدمی ہے اس کو چھوڑے سے آپ پیسے دیں آج بھی یہ افغانستان سے جا کے پیسے لیتا ہے ایک یہ اور ایک وہ اچک دائی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پر آپ جو تنقید کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی آپ کی ذاتی وجوہات ہے نہیں جی میری کوئی ذاتی وجوہات نہیں ہے ذاتی وجوہات اس حد تک ضرور ہیں کہ زرداری پریزیڈنٹ تھا جب میں وائس چیف تھا اور میں نے چیف بننا تھا مجھے اس کا پیغام آیا تھا کہ جے ایف سیونٹین جو ہے اس کو رول بیک کرو اور جو پی ایف کا بزٹ ہوگا وہ پریزیڈنسی کے ڈسپوزل پر ہوگا تو یہ دو کام اگر مانتے ہو تو میں تمہیں چیف بنا دوں گا وہ ٹھیک ہے میں ایک جگہ پہنچ گیا تھا میں ڈیزرونگ بھی تھا میں اس پوزیشن پر بھی بیٹھا تھا کہ زرداری کو مجھے ہٹانے میں ایفرٹ چاہیے تھا مگر اس سے وہ کیا نہیں کر سکتا نہیں ہوا نہیں ہوا وہ قسمت کی بات ہے doesn't matter I am still here الحمدللہ جو بھی عزت کمائی وہ آج بھی ہے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب پر بھی تنقید کرتے ہیں کرتا ہوں تو جب کبھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ سے وہ گلہ تو کرتے ہوں گے جی ابھی کچھ دیر پہلے معاروی چیف کے ہاں دینر تھا تو وہاں پہ عمران سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہو کیونکہ اس سے پہلے میری دوستی تھی میں نے کہا عمران you should know me better میں spare نہیں کروں گا عالی جو ہے وہ قوم کا معاملہ ہے اس لیول پہ کام صحیح ہوں گے تو بہت تعریف دوں گا اور کروں گا اور دل سے کروں گا اگر اس کے خلاف کام ہوں گے تو میں تعریف نہیں کر سکتا دوستوں کے ساتھ حسب معمول گولف کھیلی پاکستان میں اکثر سیاستدان ہمارے فوجی اداروں کو ہمارے فوجی آفسروں کو بی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں کیا اس کا کوئی صد باب نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو چیز نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو ایک جنگ نہیں بنانا چاہتے اصل میں یہ ایجنڈا دشمن کا ہے یہ تو انڈیا کہتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ڈسکریڈٹ کرنا چاہتا ہے وہ آمڈ فورسز کو کہ عوام ان کے خلاف ہو اور یوں پاکستان کا جو دفاع ہے اس کے اندر دراد پیدا ہو تو جو بات لوگ بات اس طرح کی کرتے ہیں وہ دشمن کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اگر آپ خراب کرتے ہیں ڈی فیم کرتے ہیں اصل میں آپ پاکستان کے دفاع کو خراب کر رہے ہیں شام کو گھر واپس آ کر ڈینر کے لیے لباس تبدیل کیا اتنی ساری ٹوپیاں اتنی ٹوپیاں تو میں نے کسی دکان میں ہی دیکھی ہے یہ خود پہنتے ہیں یا دوسروں کو ٹوپی پہناتے ہیں یہ میرا اپنا شوق بھی ہے کہ میری اچھی اچھی کیپس ہوں ہر روز میں ایک نئے طریقے سے جا کے گولف کلوں یہ وقت کے ساتھ ساتھ گفٹ بھی ہوتی رہی کچھ میں خود بھی لیتا رہا تو اس طرح یہ ساری کیپس ہیں یہ گولف ریلیٹڈ ہیں یہ جمعہ شاہد لطیف کے گھر میں ایک حصہ لائبریری اور پی اے ایف میں گزرے دور کی سنہری یادوں کے لیے مخصوص ہے پی اے اے کے معاملات کو بھی آپ خاص سمجھتے ہیں تو یہ جو پی اے اے کو جس طریقے سے مختلف ممالک میں بین کر دیا گیا ہے کیا غلطیاں ہیں ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں قصور ہمارا ہے کیونکہ ہم نے جہاز لیز پہ لیے اور بھی صرف سبل جہاز تھے ان کی بجائے ایک ایسا جہاز جس کی ہم لیز نہیں پی کر رہے تھے تو وہ کانٹروورشل تو ہو گیا کھانے کے سر کس ساتھ تک شوقین ہیں کھانے کا میں بہت شوقین ہوں جی میرے والد صاحب خود بڑے شوقین تھے اور وہ کھانا ڈیمانڈ کرتے تھے تو ان کے وہ پرانے والے کانسپس کہ کھانا رچ بھی ہونا چاہیے ذائقہ دار بھی ہونا چاہیے اب یہ دونوں چیزیں والدہ صاحبہ کے لیے ایک انتہان تھا اب میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ یورپ جو ہے کیا وہ پورا پراتھے کھائے بغیر زندہ نہیں رہتا ہم پراتھا نہ کھائیں تو میرا ویکنڈ ہی نہیں گزرتا کہتا ہوں پراتھا کھدر ہے میرا اور دیسی گھی میں بناو تاکہ میں اپنا پراتھا اور آملیٹ اور باقی چیزیں پورے تمام سے کھا سکوں پسندیدہ ڈیش کون سی ہے پسندیدہ ڈیش میں ایک تو یہ سامنے پڑی ہے چاول ہوں اور بریانی ہو اور اس کے ساتھ یہ سالن ہو شوربے والا گوشت اور آلو کے شوربے والا سالن میں اس کے ساتھ کھاتا ہوں آپ نے فٹنس کا کیسے خیال رکھتے ہیں فٹنس یہ ہے جی کہ میں بالکل اپنے آپ کو لوس نہیں چھوڑتا جیسے آپ نے دیکھا کہ گولف اس سے پہلے میں زیادہ ہارڈ گیمز کھیلتا تھا جیسے سکواش ہو گئی پر وہ فورٹی یئرز انڈ بیانڈ ایڈوائزیبل نہیں ہے اس وقت پھر میں نے گولف کا سوچا کہ اس میں لائٹ ایکسرسائز وہ مجھے ملتی رہی اور کھانے میں میں کوئی بہت زیادہ ایسٹنٹ نہیں ہوں کھانا کھاتا ضرور ہوں پر ہلکا سا خیال یہ رکھتا ہوں کہ کھانے ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے جسم کے اوپر وہ فیٹس اور اس طرح چیزیں کمیلیٹ ہو جائیں شاہد لطیف کے ساتھ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد ہلکی پھلکی گفتکو بھی لیسر اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہلکے پھلکے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا تو آپ نے کیا 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 بات یہ ہے جی کہ جہاں تک تعلق ہے وہ عشق والا یہ عشق بھی جو سٹارٹ ہوا نا جی تعلق ارینج پنٹ سے ہے چونکہ فیملیز ہم جانتے تھے والدین ہمارے تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی مگر بڑے ارلی سٹیج پہ ہو گئی تو وہ جو عمر تھی جس میں عشق اور پیار محبت کا سلسلہ آپ چلاتے ہیں اس کو منیج کر دیا گیا اور پھر ہمارا آپس میں کوئی میل جول میں پابندی نہیں تھی تو اس کو وہ جو فیز ہوا کرتا ہے آپ کا جو لف افیر والا تو اس میں سے ہم گزریں اس طرح جیسے آپ اس سوال سے گزر گئے ہیں قومی فرائز کے دوران اکثر فیملی سفر کیا کرتی ہے ظاہر ہے آپ کی مختلف جگہ پہ پوسٹنگ وغیرہ بھی رہی تو یہ جو فیملی والا محاذ تھا یہ کیسے سر کرتے رہے یہ فیملی والا محاذ واقعی بہت مشکل محاذ ہے ایک تو یہ کہ ہماری ہر سال دوب کے بعد ایک پوسٹنگ پورا گھر جو ہے اس کو اٹھانا اور اگلی جگہ پہ لے کے جانا اس میں آپ کو ضرورت گھر کے ہر فرد کی ہوتی ہے اور خاص کر ینگ ایج میں جب بچے بھی بہت ینگ ہوں یا نہ ہوں تو اس وقت یہ میہ بیوی نے لوڈ خود ڈسٹیبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں بالکل میری جو ایلیا تھی وہ میرا ایک بہت سٹرونگ ہیلپنگ ہینڈ تھی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹی وی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا بیوی کو دیکھیں جی میں تو ٹائم دونوں کو دیتا ہوں وہ اس کو سمجھتی ہیں تو وہ میرا ساتھ دیتی ہے لہٰذا ٹی وی میں اس حد تک بس دیکھتا ہوں جس میں کوئی ایجوکیٹف چیز ہو یا پھر سپورٹس دیکھ لیتا ہوں وہ بھی میرا شاک ہے کرکٹ ہو اور اسی طرح فوٹبال دیکھنا ہو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے روزانہ کتنے اخبارات پڑھتے ہیں میرے پاس کم از کم تین چار اخبار تو آتے ہیں اور اخباروں سے بھی زیادہ میں پھر ڈیفرنٹ چینلز پہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان نیوز کو دیکھتا ہوں جن کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل قسم کی ایجنسیز ہے کن اینکرز کو دیکھ کر فوراں چینل چینج کر دیتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں نام لینا اچھی بات نہیں کہ اچھا پیغام نہیں جاتا جیسے ایک طرح شیخ رشید جب آتے ہیں تو میں ان کی کیا باتیں سنوں لہذا میں چینج کر دیتا ہوں کہ یہ وقت کہیں ایسی جگہ لگا لوں جہاں کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو رہی ہو ان کا جو طریقہ اکار ہے بات کرنے کا وہ بزاتے خود ہی ایک کوئی ریالیسٹک نہیں ہے اس میں سیاست بھی ہے اور اس میں عجیب عجیب طریقے کی باتیں ہیں جس کے اندر ایجوکیشن اور نیوز کم اور ایک بڑھ کے مارنے والا سٹائل زیادہ ہے اب وہ اس لیے تو آپ ٹی وی پر نہیں بیٹھتے کہ میں کوئی سلطان رائی کو دیکھوں یا نوری ناطا اور مولا جٹ کو دیکھوں تو وہ میں وائٹ کرتا ہوں فرصت کے لمحات کیسے گزارتے ہیں آج کل جو ایک میں نے ایک نئی چیز پکڑی ہوئی ہے وہ جو ہے ارتغرل وہ جو ٹرکی نے بنایا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں مجھے اسلام کی ایک اچھی صاف ستری جھلک نظر آتی ہے کتابیں کیسی پڑھتے ہیں کہ میری لائبریری کا مور دن ہاف بلکہ ٹو تھرڈ حصہ جو ہے وہ اسلامی لیٹریچر سے فل ہے اس میں تفسیریں ہیں اس میں قرآن مجید کی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چیزیں ہیں تو میں اپنے آپ کو وہاں بہت کرن رکھتا ہوں ایک وقت میں میں تین تفسیریں پڑھ رہا ہوں تفسیر ابن کسیر ہے مولانا مدودی کی ہے تفعیم القرآن ہے پھر ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن ہے ان کو میں پڑھتا ہوں ہر روز صبح نماز کے بعد جو فجر کی نماز ہے اس کے بعد کوئی دو سے تین گھنٹے کا سیشن ان عبادات کا ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ تسمیہ پڑھ لیں میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں جن کو سمجھتا ہوں اور میری جو وائف ہیں وہ بھی نماز کے بعد میرا ساتھ دیتی ہے شیر و شاعری سے بھی کوئی شغف ہے جی شیر و شاعری سے بھی شغف ہے بلکہ شروع میں میں بچپن میں ایک شاعر بننے کی کوشش کر رہا تھا کوئی اس دور کی کوئی نظم چلے میں آپ کو کم از کم کو ایک آت شیر سناتا ہوں بھول گیا آپ سب کچھ چشم پرنم بھی چھین لے مجھ سے دل کا ماتم بھی چھین لے مجھ سے لذت غم سے تو نہیں واقف ورنہ تو غم بھی چھین لے مجھ سے یہ میری غزل کا ایک یعنی سینٹرل پارٹ فوکس تھا جو کہ مجھے یاد رہا اور میں آج تک نہیں بولا کمال کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ کا دل کرتا ہو کہ اپنا جہاز اڑا کے خود وہاں پہنچ جاؤں اے سچ جگہ جہاز اڑا کے پہنچنے والی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے ملک جو ہے مختلف ان میں مجھے سویڈزر لینڈ بہت پسند آیا بیٹی ہے جو یو اے ای میں رہتی ہے ہم اپنی وزٹ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ کچھ دیر اس کے ساتھ گزاریں پھر عمرہ کے لیے چلے جائیں واپسی پہ پھر ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں اور پھر واپس آ جائیں میوزک کیسا پسند کرتے ہیں مجھے میوزک میں اپنا ہی میوزک پسند ہے جس کو آپ اردو بلکہ پنجابی کہہ سکتے ہیں اور اس کو سن کے مجھے دل میں ایک ایسی قفیت پیدا ہوتی ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور پھر جس طرح اس کو گایا گیا ہے اور گایا جاتا ہے جیادہ پسندی تھا اور کون ہو سکتا ہے اور خاص کر جو پنجابی کو بھی انہیں گایا ہے وہ بھی ایک اخیر کر دیا نیر والے پلتے بلا کے جو ہے میں کبھی نہیں بول سکتا فلمیں تو دیکھتے ہوں گے جی موویز وقتاً فوقتاً کو اچھی لگے تو وہ اس کی ریپوٹیشن کی بنیاد پر وہ دیکھ لیتا ہوں نیسر اب مرا ایک سیگمنٹ ہے ترکی بہ ترکی وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین اگر آپ کو ایک خلائی مشن پر بھیجا جائے تو اپنے ساتھ کون سی تین چیزیں لے کر جائیں گے میں اپنی وائف کو لے کے جاؤں گا کوئی ایک دو بچے ان کو لے کے جاؤں گا اپنی عبادات کے لیے کوئی جو چیزیں جن کو میں روز کرتا ہوں وہ میں اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں شیخ رشید شیخ چلی نہ بنے تاکہ ان میں وہ نوری نت اور مولا جت نظر نہ آئیں بلاول بھٹو زرداری اپنے خاندان کا جو کچھ ان تو مل چکا ہے وہ اس کو ایک طرف رکھیں اب آپ خود کچھ بنیں شیباز شریف لاہور کے گملے بھوٹے اور لاہور کی جو ڈیکوریشن ہے اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسا کام کریں جس میں ملک کا فائدہ ہو اور یہ جو جھوٹ والی باتیں اور جھوٹ والی جو پولٹیکس ہے اس سے ہٹ کے زندہ رہنا سیکھیں مریم نواز ان کے اندر بھی وہی جراسیم ہے جو ان کے والد اور شیباز شریف والے ہیں وان ورڈ فور شبلی فراز ڈیفکلڈ ورک بٹ کین بی ڈان شاہ محمود قریشی تھوڑا سا ایکٹنگ سے ہٹ کے وہ بھی کوئی ریل باتوں کی طرف دھیان دیں جودری سرور وہ ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں ہیں اپنا کام جو ہے وہ ایک ریالسٹک آدمی کے طور پر کرنے کی کوشش کریں عثمان بزدار سامنے آئیں شہزاد اکبر انہوں نے مقدمیں بہت کھولے ہوئے ہیں وہ کچھ کنکلوجنز کی طرف بھی ہمیں لے کے جائے فواد چودری وہ بھی تا کس چیز کو تیہ نہیں کر پائے کہ وہ ایکچولی کس چیز کی منسٹر ہیں آپ کے خیال میں ان سیاست دانوں کو سیاست کی بجائے کس اور پروفیشن میں ہونا چاہیے فیصل وارڈا زیادہ تر جو چیزیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکھانے والی اور ایڈورٹیزمنٹ والی ہیں اس کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ وہ بڑھ کے مارنے والا جو سٹائل ہے وہ وہاں کام آتا ہے فردوس آشی قوان کہانی نویس والا کام نہ کریں ایفیکٹیو بات کریں تاکہ آپ کو بار بار نکال کے واپس نہ بلایا جائے شہباز گل وہ ایک طرح سے اچھے ایڈوائزر ہیں مگر ان کی باتوں میں بھی جو ایلمنٹ ہے وہ ایگزیجریشن کا ہے اس کو کم کیا جائے مریم اورنگ دیب وہ ایک اچھی لائلس تو ضرور ہیں مگر ان کی باتوں پر اس طرح ٹرس نہیں ہم کر پاتے کیونکہ جھوٹ کے ساتھ جھوٹ ہے اور ایگزیجریشن کے ساتھ ایگزیجریشن شیری مزاری ان کو وہ رول نہیں ملا میں سمیتا ہوں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا تو اپنا رول چینج کریں مولانا فضل الرحمن ان کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں ان کے نام کے ساتھ جو چیزیں لگ چکی ہیں وہ ہٹانی انسان نہیں جانگیر ترین جو ان سے کام ایکسپیکٹڈ تھے اس کی بجائے وہ ایک مافیا کا حصہ بن گئے ہیں ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کا بھی بہت شکریہ موزن صاحب ماشاءاللہ جو آپ کی ٹیم ہے بڑی ایفیشنٹلی آپ نے پوری آج کی کاروائیاں کنڈکٹ کی میرے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا وہ صرف آپ نے نہیں سیکھا میں نے بہت کچھ سیکھا آپ کی باتیں گو آپ سوال میں ہی مجھ سے کچھ چیزیں پوچھ رہے تھے مگر ان سوالات میں بھی ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ